بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی تو نہیں وڈی گلانے ویسے لیکن چلیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو اور خبریں بھی ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کا پہلے نمبر کا فوجی فوجی نمبر ون فوجی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان اپنے کارکنوں کو اپنے چاہنے والوں کو جنگ جو فوجی فوج تو باہر نہیں نکل دے پائنوری تو وہ خطاب دیتے رہتے ہیں وہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ پائن کل بھی ہو شکے ملتان کی گرمی ان سے پرداشت نہیں اس کی اس شخصیت نے سارے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کہا ہے ایک بار نہیں سو بار کہا ہے آگ لگا دو جلا دو گرا دو لوٹ لو مار دو یہ اسپائی کی تقریریں ہیں اور پھر یہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب کیا ہوگا جناب مجھے چار چھے مینے جیل رکھ لے بھئی کیا ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے میں رہا کہ آجی میں نے کوئی پہلی بری زندگی میں جیل لیکھ رہی آپ یقین کریں کہ یہ پائن صاحب ملتان دی گرمی پرداشت نہیں کر سکے وہاں پر یہ جو کنٹینر تھا پکھے پکھے کوئی ایسی کوئی مطلب چلر چلر لگیا ہوں نے نا پائن صاحب پرداشت نہیں کر سکے ڈبل ون ڈبل ڈو کو آنا پڑا اور پھر تھنڈے کمرے دے جا گیا شفٹ کرنا پہ آپ آئے نا شیرشی صاحب جو تھانہ ہوتا ہے نا آپ نے ویسے ایک دفعہ زندگی میں تھانہ دیکھا باقی تو اسی اتھے تھانے جان دے رہے ہو مخبری کرن جان دے رہے ہو یہ نہیں کہ آپ نے کبھی تھانہ دیکھا نہیں لیکن حوالات جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ نے ایک باری دیکھی ہے اور وہ دیکھی تھی آپ نے بینظیر پوٹو صاحبہ کے دوسرے ٹرنیور کے اندر تب بھی آپ کی بد زبانی نے آپ کو وقت دکھایا تھا اور اب بھی آپ کو آپ کی اور آپ کے لیڈر کی بعد زبانی جڑی نا جیل دی حوالات چلے آکے جائے گی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سابقہ حکومت تھی اس کی بدترین کار کردگی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ اروج پر ہے تھانوں میں سر بجلی دا کوئی آل نہیں اکثر تھانے دے بجلی دے بلی پیہ نہیں ہوئے پائیں چھے شہے مینے تو سال سال تو اوٹھے دے بجلی اکثر ہی کٹی رہن دی لہٰذا آپ وہاں پر ہوں گے تھے شیخ صاحب تیانلہ درہ لانگمار سلوگمار چلے پاسے جانا ویسے کل کیا تو آپ یوٹر لے چکے ہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان میں تمہیں دوبارہ وزیراعظم بنوا دیتا ہوں حاصل تھا ویسے عمران خان صاحب ایسے اگر انہوں نے آپ کو وزیراعظم بنانا نا تو پائیں نو جو ہوگی چنگا جائے ہو جڑا تسی پاڑی تلیتا ہے نا اپنا بنی گا لگے وہاں پہ جائے کوئی جادو منتری سیکھ لیں کوئی نمی خلائی مخلوق پھڑ لو کیونکہ شیح رشید اگر آپ کے وکیل ہے نا تو سر پھر تا ڈال لئی آفز ہے بس سمپل سی بات یہ ہے وہ فوجی نمبر ون جو ہے نا امران خان کی جو ہے اپنا کیا اس کا کہتے ہیں سپا سلار جو اس کا ہے جو لانگ مارچ کا جو ہر پاسے کمپین کرتا پھرتا ہے شیح رشید اس کے حالت یہ ہے کہ ملتان کی کروی برداشت نہیں ہوئی اور لوگوں نے بالانوں کہہ رہے ہیں کہ جیلہ جان لے تیار ہو جو اب قربانی دینے کے لیے تیار ہو جو یہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں اپنی حالت ان کی یہ ہے دوسری خبر جب میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے جو اپوزشن لیڈر اور قائدہ ایوان تھے آج کے بھی اپوزشن لیڈر اور قائدہ ایوان بن گئے ہیں وہ کون صاحب ہیں راجہ ریاہ صاحب پنجاب میں جو ہے اپوزشن لیڈر رہے ہیں اور شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اللہ تھے اچھا اب وقت ہے ظاہر ہے قسمت ہے ورنہ راجہ ریاہ سوچ نہیں سکتا کبھی قومی اسمبلی کے وہ جو ہے وہ قائد حضب احتلاف بن جائیں گے میں سچی موشی کی بات ہے اب ان کی قسمت ہے سر عمران خان کے موکلوں نے دھوکہ دیا اس کو اس نے کہا تھا انہوں نے رپورٹہ دیتی ہیں سر پائیں پرستان تو مانا لے کسے جو ہے جن تھے پرییاں تھی چڑے لے تھی انہوں نے ان کو خبر دی تھی کہ جناب تو اسی باہر نکلو تے اسمبلی بھی رہے گی تے نہ کوئی پسن لیڈر ہوئے گا نہ کوئی وزیرعظم ہوئے گا تے سارا پاکستان تا ڈیمک ہوئے گا نمہ الیکشن ہوگا اور آپ پھر دوبارہ وزیرعظم بنیں گے دو تہائی سریعت کے ساتھ حالانکہ آپ یقین کریں میں یہ بات پہلے کل کے ایک اس میں کہہ چکا ہوں اپنا بیٹک پروگرام میں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ امران حان کو دو تہائی کا مطلب نہیں پتا آپ اس بات پر میرے سب بیٹک کر سکتے اسے بتائیں اس سے پوچھے کوئی بندہ کہ تین سو اکتالیس ارکان ہیں قومی اسمبلی کے ان کا دو تہائی کتنا بنتا ٹو تھرڈ مجورٹی کتنی بنتی ہے اس کو نہیں پتا او دو اور سلیش پا کے تین لیکن بس وہ اس سے زیادہ نہیں جان سکتا لیکن پھر بھی چلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر یہ چھوڑ کے چلے گے تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں اب وہ جو پی ٹی اے کی پارلیمانی پارٹی ہے نا پی ٹی اے کی پارلیمانی پارٹی اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب قومی اسمبلی کے اندر کیونکہ پی ٹی جو اس وقت قومی اسمبلی میں مجود ہے وہ بیس لوگ ہیں جن کو یہ لوٹے کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ان کو کہا کہ جناب یہ لوٹے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہاں پر وہ کریں گے اپنا اپوسن لیڈری اور یاد رکھے گا کہ نیاب کا چیئرمن ہو یاد رکھے گا چیف الیکشن کمیشنر ہو یاد رکھے گا پنجاب کا جو میمبر ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہو سندگا ہو ان سارے معاملات کے اوپر جو اپس میں گفتو کو کرنی ہوتی ہے نا گفتو شنید وہ اپوسن لیڈر نے اور لیڈر آف دی ہاؤس نے کرنی ہوتی ہے اب آپ جان لیں راجہ ریاض صاحب ہیں ادھر شباہ شریف صاحب ہیں جو شباہ شریف صاحب نے کہنا ہے راجہ ریاض صاحب نے کہنا ہے آمین ستے خیرہ صاحب جویں کہو گا حضور تو اب عمران خان پتہ نہیں کی تھے ویچے گا کی ویچے گا پھر وہ بہن سڑکا سڑکا دے رہے گا جہاں تک ان کو اجازمی لے گی ایسے تو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میں کل اعلان کر دوں گا ابھی اس طریق کو کہ جناب کس طریق کو آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اپنا اسلامباد نے لیکن کل وہ گولی دے گئے چکر دے گئے یوٹر لے گئے لوگوں کو ٹرک دیبتی مگر لائے آسید آپ پہید دوجی گھڑی بیگہ نکل گئے پرلے پاسے یہ ہے عمران خان جو شخص اپنی کہی بات پر قائم نہیں رہ سکتا اس شخص کو جو لوگ لیڈر منتے ہیں ان کے حال پر رحم کرے اللہ تعالی میں دعا ہی کر سکتا ہوں میں کسی کے بارے میں کوئی برے لفظ نہیں بولنا چاہتا ہے اللہ تعالی ان کو اقل سلیم عطا فرمائے میرا یہی خیال ہے مگر میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان کی کل کی گفتگو جو تھی اس نے چیزوں کو بہت زیادہ ہائپ دے دی ہے اور عمران خان نے یہ گفتگو کیوں کی تھی عمران خان نے یہ گفتگو ایک پلان کے تحت کی تھی اور وہ پلان یہ ہے ان کا کہ اب میں نے چونکہ لانگواج تو کرنا کوئی نہیں عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں ملک کے اندر افرہ تفریخ خان نہ جنگی ایک دوجہ دا کارلو کی ساڑے اونٹ پیپس پارٹی والے نون لیگ والے تحریکہ انصاف والے ملپ سڑکوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہوں یہ ایکچولی عمران خان کا ایجنڈا ہے کم از کم مجھے یہی لگتا ہو سکتا ہے میری جو کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے جو مجھے لگ رہا ہے وہ غلط ہو ہو سکتا ہے ملکہ میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کی خدمیں پیش کر رہا ہوں یہ میں بات کیوں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ عمران خان اور ان کے حواری یعنی شہرشید فوجی نمبر ون ٹھیک ہے وہ جو شہرشید صاحب ہے نا وہ لوگوں کو اور لوگوں کے بچوں کو وہ یہی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ نکلیں گے پاکستان پلچھانا ہے ہم غلامی منظور نہیں ہیں ہم الٹا دیں گے مار دیں گے گرا دیں گے جلا دیں گے یہ وہ گفتو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر انارکی چاہتے ہیں اب انارکی پیدا کرنے کا انہوں حال کو نہیں لبا انہوں کے پاس سمجھ نہیں آئی کہ انارکی پھیل نہیں رہی یار میں جلسے بڑے کر لے بڑے رولے پاتے انہوں بھی لانگ مارچ کرنا پڑے گا ہے تے ادھلی کوئی ایشو نہیں بن رہیا کیونکہ میں جنہیں دھو گلنا منگی ہیں سن وہ انہوں نے مند دیتی ہیں میری کرفتار ہی نہیں ہوئے گی اور جو ارکان ہیں پنجاب اسمبلی والے وہ نہل ہو جائیں گے کال عمران خان صاحب نے کہا یہ نئی سیچویشن چونکہ اب ڈیولپ ہو گئی ہے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو ارکان ہمارے تھے وہ نہل ہو گئے ہیں یہ کمال ہے ویسے یعنی انہوں نے ارکان جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی تضاد کم ہوئی ہے لڑیا پا رہنے حیران کنگل ہے لیکن باہر وہ جو ہو گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں اس کے لئے سے مجھے کورٹ کمیٹی میں دوبارہ جانا پڑے گا اور کورٹ کمیٹی جو ہے وہ اتوار کو میٹ کر رہی ہے پشاور کے اندر اور وہاں سے پھر جو فیصلہ ہوگا وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا لیکن وہ کہتے ہیں پچیس سے انتیس کے درمیان کوئی ٹائم ہوگا یہ انہوں نے کہا اسی مینے کی ویسے کہا اس دنہ پچیس سے انتیس اگست ہو جو حالات عمران خان کے بننے جا رہے ہیں مستقبل میں کیونکہ عمران خان چاہتے یہ تھے مریعن نواشیف صاحبہ کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کر گے گھٹیا طریقے سے ان کا نام پکار کر وہ چاہتے یہ تھے کہ گلی گلی لڑائی ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے لیکن دو چار واقعات کے بعد یوتھیے جو ہیں نا وہ نصبہ جانگے وہ باہر یوتھیے باہر میدان میں رہیں گے جن کو دیڑی پہ لائیا ہے کوہستان کے لکھوں سے یا وہ جو فغانستان کے نیشنل ہیں اور وہ پاکستان میں یہ کی پی کی میں رہ رہے ہیں وہ بچارے غریب لوگ ہیں ماتر تو نصے بچارے روٹی تو واتر ان کو جناب کو ہزار زار دو دو زار پر دے کے وہ بھر کے لے آتے ہیں ٹرکوں کے اوپر بسوں کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ایک کوفٹر میں ایک ایک لاکھ بند آتا ہے وہ ان بچوں کی ذہنی حالت جو ہے وہی ہے ویسے ہی بران خان کے کسی بھی فالور کی ذہنی حالت یہی ہوتی ہے چاہے وہ پی ای ڈی ڈی ڈکٹر ہو اس عمران خان صاحب کے اس جملے کی وجہ سے یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے نا وہ پائناکے میدان میں انہوں نے کہا جیسی تبت دیر دے الیکشن لی تیارت ہوتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہماری تو تیاری پوری ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ زمنی الیکشن میں بھی عمران خان کو ان کی حکومت کے دور میں ہرائیا تھا اب جو زمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی ان کو ہرائیں گے جنرل الیکشن جب ہوگا عمران خان کے نالج میں نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے عمران خان کے نالج میں نہیں ہے وہ لوگ ان کے کہنے کا مطلب یہ کم از کم میں ہی سمجھوں کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں اسلامی معاشرے کے ساتھ لوگ ہر بڑا الزامات لگاتے ہیں ماضی میں بہت بڑے بڑے مفکر جو ہیں بڑے اسلامی یا مذہبی رہنما ڈاکٹر اسرار صاحب وہ الزام لگاتے رہے ہیں اس طرح جو حکیم سعید صاحب تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی نہیں تھی تو عمران خان جو کر رہے ہیں وہ سرگل لگتا اسے پاسے ہی جا رہی ہے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ریکشن آیا ہے نا اور وہ مجھے ویسے بڑا اچھا لگا آصر زرداری صاحب ویسے تو وہ ادروائیزی بندہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پاکستانی سیاست کا رستو ہے سچی موچی اے اسد عمران رستو نہیں یاد رکھنا اس کو پی ٹی والے کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا ایکانومی کا رستو وہ اسد عمران ہے تو وہ پائیدی حالت ہے جس کمپنی جرے آؤ سارے ڈیفالٹ کر آکے نکلے ہیں اور وہ اس نے پاکستان کو بھی ڈیفالٹ کروا دی گیا یہ پوزیشن اس نے منائی ہے آصر زرداری صاحب واقعی پاکستانی سیاست کے رستو ہیں یہ جتنی چینج آپ دیکھ رہے ہیں جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جو بیڑی جڑی الٹی ہے اس میں سارے کا سارا جو ذہن استعمال ہوا ہے اور جو ایفٹس استعمال ہوئی ہیں وہ آصر زرداری صاحب ہیں ظاہر ہے مینو آشیف صاحب ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ ملانا فضل امان صاحب ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ باقی جو رہنماء ہیں وہ بھی سارے یہ سارے شامل ہیں لیکن اس کے سارے کا سارا گیم پلان تھا وہ آصر زرداری صاحب نے تیار کر رکھا تھا اور اس کے وہ ہلکے ہلکے اشارے دیتے تھے پوری گال نہیں کر رہے تھے کھچرے بڑے رہے پوری گال نہیں دازدے لیکن باہر ہلکے ہلکے اشارے وہ دیتے رہے کل انہوں نے جو بات کی تو وہ لگے کہ بلاول کے والد صاحب جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے جو مریم نو آشیف صاحب ہیں ان کی جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور کی کور لکپا جیل میں جب وہ اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے آئی نہیں تھی اور وہیں پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے یہ خبر جب ٹی ویوں پر فلیش ہوئی تو بلاول صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے قومی اسمبلی کا جلاس چل رہا تھا اور بلاول صاحب اس وقت اٹھ کے قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر آ کر جو جملے کے بڑے جذباتی تھے انہوں نے کہا آپ عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں آپ اتنے بغیرت ہیں یہ لفظ بلاول صاحب نے جس جذباتی انداز میں کہے تھے وہ ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے رہا نہیں گیا تھا بلاول صاحب سے کہ اس طریقے کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج آسردرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ایک باپ کی طرح جس طرح سے باپ کو تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے کہ اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی گھٹیا غلیب انسان کوئی غلط بات کرے تو جس طرح باپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ آسردرداری کی باتوں میں مجھے دکھائی دی ہے آسردرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کاش اب بھی کوئی چیف جسٹس کو پرسنل ابزرویشن کا خط لکھے اور وہ اس کا نوٹس لے لے یہ بات انہوں نے کیا ہے ویسے انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جن کے گھر میں ماہ پہنے ہوتی ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران حان کے گھر میں ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان کی بہنیں بھی موجود ہیں اور بیویوں بھی ہیں لیکن وہ he's not family man یہ میرا ذاتی خیال ہے جو family man ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا اے دو جو لیٹر نے ساڑے ایک سابق صدر اور ایک سابق وزیراعظم ان دونوں کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے ارز کرو کہ عاصر زرداری صاحب نے یہ بات کیا نا کہ کاش کوئی observation دے یہ کدھر بات جاتی ہے یہ بات ادھر جاتی ہے سر کہ چیف جسیز و پاکستان نے ایک سپریم کورٹ کے جج کے ایک نوٹ کے اوپر یعنی ایک observation کے اوپر انہوں نے ایک سو موٹر نوٹس لیا اور وہ نوٹس یہ لیا کہ ایف ای اے میں ہائی پروفائل کیسیز جو ہیں ان کے افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں اور وہاں سے کیسز وڈرا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ انصاف جڑنا پوائین اصولی تلٹک جائے گا بڑا مسئلہ بن جائے گا لہٰذا چیف جسیز صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اس کے بعد انہوں نے قرآن تکر رہے ہیں تبادلے نہیں ہوں گے ایف ای اے میں کسی قسم کی کوئی شاہ عیدر ہو چکے عیدر نہیں رکھی جائے گی اس پر حکومت کی جارب سے بڑا شدید ردعمل آیا ہے خرشی شاہ صاحب نے دیا ہے یہ جو ہیں اپنا ملانا فضل امان صاحب انہوں نے دیا ہے مریم نواشی صاحب نے بھی اس پر ذرا نپی تولنگ سے بولنگ کی ہے لیکن جو دبان قسم کا ردعمل آیا ہے وہ ملانا صاحب کا اور خرشی شاہ صاحب کا یہ ہے آج زرداری صاحب نے اس کے پر چوٹ کی ہے تنز کی ہے ترکیہ کے ساتھ جس کو مرضی جو دل چاہتا ہے کہتے چلے جا رہے ہیں کوئی ان کو رکنے والا نہیں یہ ایکچولی ان کے کہنے کا مطلب ہے وڈا مطالبہ کرتا زرداری صاحب نے لیکن چونکہ یہ مورل بات ہے یہ لیگل بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کوئی پتا ہے یہ لیگل بات نہیں ہے یہ مورل بات ہے اور موریلٹی جو ہے وہ آپ کو آپ کے گھر سے سکھائی جاتی ہے سر آپ جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت سے آپ کی ماں باپ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کہ بیٹا بڑھوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں خواتین کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں آپ کی کزنز آئی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس ساتھ تک مکس اپ ہونا ہے آپ کی بہن ہے ان کے ساتھ کس طرح جانا ہے آپ جو ہیں آپ نے والد صاحب سے کیسے بات کرنی ہے ملج کو وڈٹ کر گیا انہوں کے ساتھ رسپیکٹ دینی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچوں کو ان کے والدین سکھاتے ہیں پتہ نہیں امران خان دے والدین نہیں سکھائی انہیں شایمان فیل ورنہ ستر سال دی بندہ سکھی جاندہ بلاول صاحب ہے تیتیس سال کے سارے ساری دنیا ان کے مچورٹی کی پلٹیکل مچورٹی کی بھی ان کے ایٹیچوٹ کی بھی ان کے بہیویئر کی بھی ساری دنیا تریف کرتی ہے اُدھی ماز ہی بے نظیر پھٹو ٹھیک ہے اب شوکت خانم صاحبہ اللہ تعالیٰ کو غریقے رحمت کرے وہ امران خان صاحب کی والدہ تھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح کا بدتمیز نہیں بنا سکتی اس طرح کے خان صاحب ہے شوکت خانم صاحبہ نے بلکل ان کو بدتمیز بنانے کی کوشش نہیں کی ہوگی میرا خیال ہے ویسے ہی ماں دا لات اللہ نا وگڑ گیا ہے تو وگڑیں تیڑیں دا علاج اندہ پائیں اور اگر علاج نہیں کریں گے تو پائیں ایسے ترہیں کبھی مریم کے بارے بات کریں گے کبھی کسی اور کی گھر کی خواتین کے بارے بات کریں گے تو وہ باتیں کرتے چلے جائیں گے باقی اب یہ نون لیگ والوں پر پیپل پارٹی والوں پر ہے کہ وہ ان کو کس طرح کس حد تک موہ توڑ جواب دیتے ہیں رانا صنع اللہ صرف اہی کہندہ رہے گا کہ میں زبان کھینچ لوں گا یا کچھ کرے گا بھی یہ اب پتہ نہیں ویسے تو سیاست ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ کیا کہنا چاہیے لفظوں کے تیر جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں لیکن میرا مطلب ہے کہ عمران خان دے ہو بھی بہت سارے ایسے کم نے یہ کابل دست اندازی نے تو رانا صرف بڑھ کھانا مارو نون لیگ والے کہتے ہیں وہ کم ہمیں کر کے دھاؤ بہرل اب وہ کریں گے نہیں کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا جو میرے پاس انفرمیشن دی جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آپ لوگوں سے صرف اتنی التماز ہے کہ کومنٹ ضرور کریں لیکن ذرا تہزید کے ساتھ فروقت اتنے ملتے ہیں گلے بھی لات